پیش نہیں کیا جاتا جا سکتا کیونکہ ان کی تصویر سے ہمیں ڈر ہے اور جب وہ نکلنے کے پائر وہ وائرل ہو جائے گی وہ ویڈیو پیغام کے ان کی ویڈیو جو آئے گی وہ ہم سے پھر کنٹرول نہیں ہو پائے گا آج بیسیگلی جی یہاں پر عمران خان صاحب کی حاضری پیشی کے حوالے سے عدالت نے حکم دیا وہ تھا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا اور جیل احکام کی طرف سے ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے ریپورٹ پیش کی گئی ہے وہ ریپورٹ ایسی ہے جو کہ سیکرٹ ہے پہلے یہ کیس سیکرٹ چلایا گیا گیا گرفتاری سیکرٹ ریمارٹ سیکرٹ اور جو سائیفر کے ریلیٹڈ رولز ہیں جب وہ مانگے گیا عدالت میں تو وہ بھی سیکرٹ اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ریپورٹ بھی سیکرٹ ہے تو یہ ریپورٹ کھول بھی دیتے تو اس کے اندر لکھا ہوا یہ ہی ہونا تھا کہ ان کو پیش نہیں کیا جاتا جا سکتا کیونکہ کہ ان کی تصویر سے ہمیں ڈر ہے اور جب وہ نکلیں گے پائے ریپورٹ وائرل ہو جائے گی وہ ویڈیو پیغام کے ان کی ویڈیو جو آئے گی وہ ہم سے پھر کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو وہ دکھا دیتے آج پھر انہوں نے وہی بہانہ کیا ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اب عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکم کی تعمیل کروائیں اگر ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پچیس کروڑ عوام کو آپ نے کیسے سیکیورٹی دینی ہے تو یہ جو بہانے ہیں ہیلے ہیں صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ چاہد یہ چیزیں کرنے سے عمرہ خان صاحب کی پاپولیٹی میں یا ان کی مقبولیت میں فرق آ جائے یا وہ کتری جو خاتوالے لوگ ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا تو اس طرح سے ہو نہیں سکتا چاہے اس میں عدالت انوالف ہو چاہے اس میں سپیڈنڈنڈ انوالف ہو چاہے اس میں کوئی اور خوفیہ لیٹر بنانے والا انوالف ہو اس میں آج انتظار کے لیے رکھ لیا گیا ہے دوسرے نمبر پر القادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ کیس اس کیس میں یہ بیسیکلی اس میں کل سماعت ہے میں ابھی پیش ہوں نیپ کورٹ میں اور ان کو یہی صدا کی ہے کہ جج ابو الاسنات صاحب تو جو ہے نا جی وہ اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں کہ عدالت جو ہے اگر وہاں پر لگے گی تو وہاں پر میڈیا کی جو ہے وہ اکسیس ہوگی وہ کلاک کی اکسیس ہوگی یا پبلک کی اکسیس ہوگی تو وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے جل کے اندر ہی لگے تو آپ مربانی فرما کر اپنی عدالت کی حد تک جو ہے وہ وہاں پر نہ لے کر جائیں تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اگر کسی ملزم کو پیش نہیں کیا جاتا عدالت میں تو کیس کو آگے کس طرح یہ بڑھائیں گے اب جب خان صاحب کوئی در پیش ہی نہیں کر رہے لیکن یہ کھلی ہائی کورٹ کے فیصلوں کی جو ہے اس آرڈر کی جو ہے وہ بالکل توہین ہے کہ جو حکم عالی عدلیہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کوئی بھی اپر کورٹ سے آتا ہے تو وہ باؤنڈ ہوتی ہے نیچے والی کورٹ کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے لیکن یہاں پر الگ ہی کوئی سی نائم حیدر پنجوتا صاحب آج آپ کمرہ عدالت میں موجود ہے کمرہ عدالت کا ماحول بتائیے کیا خان صاحب کا پوچھا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے کیا کچھ ہوا کمرہ عدالت کا ماحول بھی بتائیے گا دیکھیں کمرہ عدالت کا ماحول وقلا کی پھرپور تعداد آئی ایل ایف کی میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ سارے مسروف صاحب ہیں باب کی دوست ہیں صددوئی صاحب ہیں یاسر صاحب سارے ہیں اور یہ پوری ٹیم ہماری وہاں پر موجود تھی دوسری طرف سے دو دن سے یہی خبریں چل رہی تھی کہ یہ اس طرح کا بہانہ ایک ایسی درخواد دیں گے کہ امران خان کی تصویر جو ہے نا وہ باہر نہ ہے تو وہی انہوں نے کیا ہم نے اپنی طرف سے برپور دلائل دی اور یہ بھی کہا کہ سپریڈنٹ جیل کو موطل کر دیا جائے یا اس کے خلاف کاروائی کی جائے کہ وہ بیٹھ کر وہاں پر ریپورٹے دینے ہیں یہی سرکار جب اس کو کہا جاتا تھا کہ سیکیورٹی دی جائے خان صاحب کو انہوں نے سیکیورٹی سے انکار کیا خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں زخمی حالت میں عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے اور آج وہ اس سرکار دوبارہ کہہ رہی ہے جو اس وقت کہتی تھی کہ کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں دینی اور انہوں نے سیکیورٹی فرام نہیں کی آج وہی بانہ بنا رہے گئے یہ خود سیکیورٹی کہتے تھے تو بات یہ ہے کہ یہ دورہ میار آپ سب کے سامنے ہے کل آج بھی ان کے اہل خانہ کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور کل ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب کے جو کنونشنز یا پنجاب کے حوالے سے جو لا عمل ہوگا وہ کل آپ کے سامنے واضح رکھا جائے گا کیپی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گیور عوام نے پرزور طریقے سے وہاں پر وہ نکلے مروت صاحب نے اس کافلے کو جو ہے وہاں پر جا کر لیڈ کیا آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اب اس کی اوپر خان صاحب کا جو جملہ تھا انہوں نے کہا جی کہ ظلم کے اس محول میں جو شخص بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یہ خان صاحب کے بھرڈز ہیں تو انہوں نے کہا ہے وہ ہیرو ہے تو یہی بات ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال پورے ملک کے اندر بنائی گئی ہے خوف کا سما پیدہ سیا گیا ہے اگواہ کاریاں چھاپے اور گرفتاریاں اور مختلف مقدمات بنا کر تو یہ جو لہر ہے یہ ٹوٹ گئی ہے کے پی سے اور پورے پنجام میں اس کا اور پورے پاکستان میں اس کا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اثر جو ہے نظر آئے گا اور ہر طرف سے لوگ نکلے گئے جواب کی کل صاحب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس حملہ ہوا اس حوالے سے کیا پاکستان دریکنسان کوئی قانونی چانلجوئی کرنے جا رہی ہے اور عمران حان دیکھیں خان صاحب سے یہ بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا باہر پہ باہر جو گیڑ کیو پر وہ قرائے کے وہ بگوڑے لائے گئے تھے اور وہ آپ نے راکھ کو دیکھا کہ تصویریں بھی جو ہیں وہ میچ کر رہی تھیں کہ کدر کدر سے وہ لوگ آئے تھے تو اس کیو پر خان صاحب نے جو ہے وہ جب ان کو بتایا گیا تو وہ بڑا اس کیو پر ایک تو تجسس بھی کر رہے تھے اور حیران بھی ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں کر کے اس طرح کی تومتیں لگا کر اور اس طرح کے کارنامے کر کے پپولیٹی میں اضافہ کر لیں گے اپنی یا میری کم کر دیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ رہے ہیں عمران خان کے ویچن کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے اور دوسرے نمبر پر کیچڑ کے اندر پاؤں رکھنے سے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آ کر یہاں پر بیانات دیتے یا کچھ اس طرح کے کیسز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان سے فرق نہیں پڑتا یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خطے تو بھونگتے رہتے ہیں تو انہیں بھونگنے دیا نعیم صاحب جس طرح مروت کے پی میں بڑے ایکٹیو ہو گئے اگر ان کو آریس کیا جاتے ابھی تو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے تو آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا آگے دیکھیں آریس کریں ہم سارے لوگ تیار کھڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی ہیں یہ اس کے علاوہ بھی جو آج نہیں آسکے آپ نے دیکھا کہ وہ گلاج ہیں ان کی طرف سے وہ تو بالکل تیار ہے ہر ایک جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لئے تیار ہے ہم میں سے کوئی میں اٹھایا جاتا ہوں یہ کرنے کے لئے یہ کرنے کے لئے آپ یہ پوری قوم تیار ہے نہیں مہدر پنجوتر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا بھی تیار ہے پوری قوم بھی تیار ہے کس چیز کے لئے تیار ہے کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں یہ جو ہے نا اس مافیا اس سسٹم اس کرپ نظام اور یہ جو ملک کے اندر لاک قانونیت ہے آئین کی بالہ دستی کے لئے حقیقی ازادی کے لئے رول آف لاؤ کے لئے یہ پوری لیگل کمیونٹی پہلے بھی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ وکلا نے ہمیشہ علم اٹھایا ہے اور ابھی بھی تیار ہے اور انشاءاللہ اٹھائیں گے جیلڈ رائل کا دوبارہ حکم دے ریتی ہے علاکہ اس پہ دو دن پہلے اسلام آئی کورٹ نے دو روز کے لئے سٹیپ بھی دیا تھا سٹیپ بھی دن پہلے آپ کا کیا ہوگا دیکھیں وہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے چیلنج کرنا ہے کس قرم پہ کرنا ہے وہ ساری چیزیں پہلے نہیں بچائی جا سکتی آپ کو بتا ہے اگر بتا دی جائیں تو وہ پہلے ہی لای عمل ادھر سے پھر خوبی ریپورٹ بن جاتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ